ہم اپنے مائکروسوفٹ ایکسل کے ورکشیٹ میں دیئے گئے ڈیٹا پر مختلف طرح کے فارمیٹس کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیوہ میں آپ کو کٹ پیسٹ کوپی پیسٹ اور فارمیٹ پینٹر کے کمانڈز کے بارے میں بھی بتاؤں گا تاہم میرا زیادہ فوکس پیسٹ سپیشل کے کمانڈ پر رہے گا کیونکہ پیسٹ سپیشل کا کمانڈ بہت امپورٹنڈ ہے آپ اس کو لازمان سمجھ لے کہ ان کے آگے جا کر یہ آپ کے بہت کام آئے گا تو چلی یہ شروع کرتے ہیں اور پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنی ڈیٹا پر مختلف طرح کے فارمیٹس کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں ہیڈر رو کو سلیکٹ کرتا ہوں یعنی رو نمبر ون اب میں ہوم مینیو کے تحت ان کمانڈز کی مدد سے اس ڈیٹا پر مختلف طرح کے فارمیٹس اپلائی کر سکتا ہوں فار اگزامپل میں یہاں سے اس ڈیٹا کا یا اس ٹکسٹ کا فون سائز چینج کر سکتا ہوں سپوز میں اس کو فوٹین رکھتا ہوں یہاں سے میں فون سٹائل چینج کر سکتا ہوں سپوز میں اس کو ایریل رکھتا ہوں اس کے علاوہ میں اس کو بولڈ بھی کر سکتا ہوں اٹالیک بھی کر سکتا ہوں اور انڈرلائن بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اس ٹکسٹ کا جو میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کا فون کلر بھی چینج کر سکتا ہوں یہاں سے suppose میں dark red color select کرتا ہوں اس کے علاوہ میں selected sil کا Rock color بھی change کر سکتا ہوں اور وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں جب میں اس پر click کرتا ہوں تو میں اپنی پسند کا کوئی بھی color is a fill color choose کر سکتا ہوں suppose میں orange color رکھتا ہوں اس کے علاوہ میں اس selected text کو lift align center align یا right align بھی رکھ سکتا ہوں suppose میں اس کو center align رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ان کولم کا ویٹ توڑا سا سیٹ کرتا ہوں تو اس کیلئے میں یہاں پر ان دو کولموں کے درمیان ڈبل کلک کروں گا ٹھیک ہے تو نیم کولم کی ویٹ سیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اگر سی اور ڈی کولم کی ویٹ سیٹ کرنا چاہو تو اس کیلئے میں سی اور ڈی کولم کے درمیان ڈبل کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کولم کا جو ویٹ ہے وہ بھی سیٹ ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کس طرح ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مو کر سکتے یا ہم کس طرح ایک ڈیٹا کی کوپی لے کر دوسری جگہ پر اس کوپی کو پیسٹ کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کٹ پیسٹ اور کوپی پیسٹ کے کمانڈ استعمال کرتے کٹ پیسٹ کے کمانڈز بنیادی طور پر ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مو کرنے کے لیے استعمال ہوتے جبکہ کوپی پیسٹ کے کمان بنیادی طور پر ایک ڈیٹا کی کوپی لے کر کسی اور جگہ میں وہ پیسٹ کرنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں تو میں پہلے آپ کو کٹ پیسٹ کے کمان کے بارے میں بتاتا ہوں یہ میرا کچھ ڈیٹا سیلیکٹڈ ہے پھر میں کٹ کے کمان پر کلک کرتا ہوں اب میں اس سیلیکٹڈ ڈیٹا کو جس جگہ پر مو کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پر میں کلک کروں گا تاکہ کرزر آ جائے سپوز میں اس کو یہاں پر پیسٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں پیسٹ کے کمان پر کلک کروں گا تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ رو نمبر ون سے وہ سارا ڈیٹا مو ہو کر رو نمبر نائن میں آ گیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو انڈو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ ڈیٹا اپنی جگہ پہ رہے لیکن میرے پاس اس کی ایک کوپی کسی اور جگہ پہ آئے ٹھیک ہے تو میں پہلے اسکیپ کی پرس کرتا ہوں تاکہ یہ سیلیکشن ختم ہو جائے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ اس ڈیٹا کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں نے کوپی کے کمان پر کلک کیا اب اس ڈیٹا کی میں جس جگہ پہ کوپی چاہتا ہوں تو وہاں پہ میں کلک کروں گا تاکہ کرزر آ جائے تو سپوز میرو نمبر ٹن میں اس کی کوپی چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں نے پیسٹ کے کمان پر کلک کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا کی ایک کوپی یہاں پر بھی آ گئی ہے یعنی کھٹ پیسٹ کا کمان بنیادی طور پر ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ کوپی پیسٹ کے کمان ایک ڈیٹا کی کوپی لے کر کسی دوسری جگہ میں پیسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں اور کنٹرول زٹ سے انڈو کرتا ہوں یعنی میں جیسے ہی پیسٹ پر کلک کرتا ہوں تو فارمیٹس اور ڈیٹا دونوں یہاں پر کپی ہو جاتے ہیں لیکن اگر میں چاہو کہ میں ان فارمیٹس کو صرف کپی کروں یا صرف اس ٹکسٹ کو کپی کروں فارمیٹ نہ آئے تو پھر اس کے لیے میں پیسٹ سپیشل کا کمان استعمال کروں گا ٹھیک ہے تو میں نے اس ڈیٹا کو سیلکٹ کیا فار اگزامپل ٹھیک ہے سیلکٹ کرنے کے بعد میں نے سپوسٹ کپی کے کمان پر کلک کیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا صرف یہاں پہ آئے جو فارمیٹس میں نے اپلائی کیے وہ نہ آئے ٹھیک ہے تو میں جہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو میں سیلکٹ کروں گا پھر میں پیسٹ کے کمان پر ڈیریکلی کلک نہیں کروں گا بلکہ پیسٹ کے کمان کے ساتھ جو ڈراب ڈاؤن ایرو اے میں اس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اور پھر میں پیسٹ سپیشل کا کمان سیلکٹ کروں گا ٹھیک ہے اب اگر میں آل کا آپشن سیلکٹ کرتا ہوں اور آکے کرتا ہوں تو پھر یہ ڈیٹا بھی کوپی ہو جائے گا اور یہ فارمیٹس بھی کوپی ہو جائیں گے لیکن اگر میں صرف ویلیوز کا آپشن سیلکٹ کرتا ہوں اور پھر اس کو آکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا تو کوپی ہو گیا ہے لیکن فارمیٹس کوپی نہیں ہوئے ہیں میں اس کو انڈو کرتا ہوں اب میں دوبارہ پیسٹ پیشل کے کمانڈ کو سیلکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں نے فارمیٹس کا اپشن سیلکٹ کیا تو اب ویل یوز پیسٹ نہیں ہوں گے صرف فارمیٹس پیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے میں اس کو اوکے کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف فارمیٹس کوپی ہو گئے فار اگزامپل اگر میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں نیم ٹھیک ہے تو یہ وہی فارمیٹس ہے یعنی فون کلر اس کا ریڈ ہے فون سائز اس کا فورٹین ہے فون سٹائل ایریل اسی طرح بولڈ اٹالیک اور سنٹر ایلائن ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ انڈو کرتا ہوں اسی طرح سپوز میں اس ٹوٹل کے کولم میں اس ٹو سل میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اسکیپ کی پریس کرتا ہوں تاکہ یہ سیلکشن ختم ہو جائے اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ انگلیش اردو میتس اور سائنس کے نمبر یہاں پر ٹوٹل ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا اس ایکول تو سم بریکٹ شروع پھر ان چار سلز کو میں سیلکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور پھر چھوٹی بریکٹ بند کروں گا اب میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹو سلز میں یہ چار ڈیجٹس آٹومیٹکلی ایڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں اگر اس پہ ڈبل کلک کروں تو یہ مجھے بتا بھی رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جو فگر ہے یہ ان چار سل کے ڈیجٹس کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے میں انٹر کی پریس کرتا ہوں میں دوبارہ اس سل کو سیلکٹ کرتا ہوں ماؤس پوائنٹر اس سیلکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر لے کے آتا ہوں کلک کرتا ہوں اور اس کو ہارڈ رکھتا ہوں اور پھر نیچے ڈریک کرتا ہوں تو اسی طرح باقی سلز میں بھی جو متعلق کا سلز وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جاتے ہیں فور اگزامپل میں اگر ٹو فیفٹی ون پہ ڈبل کلک کرو تو یہ دیکھیں مجھے بتا رہا ہے کہ ٹو فیفٹی ون is the sum total of these four digits ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر ٹو ترٹی ایٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ٹو ترٹی ایٹ is the sum total of these four digits یعنی اب اس سل میں میرے پاس values بھی ہے اور فارمولیز بھی ہے تو سپوز میں نے ان سلز کو select کیا copy کیا اور سپوز میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں past ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پر ایک error ہے کیونکہ یہ ابھی reference کو نہیں دون پا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ فارمولیز بھی past ہو گئے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو undo کرتا ہوں اور پھر پیس special کا command select کرتا ہوں اور یہاں سے میں select کرتا ہوں values ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ صرف values copy ہوگی ٹھیک ہے یعنی فارمولیز copy نہیں ہوئے اسی طرح میں اگر چاہتا ہوں کہ values copy نہ ہو صرف formulas copy ہو تو پھر میں پیس special کا command select کر کے یہاں سے formula کا option select کروں گا اب سپوز میں chair gpt کو browse کرتا ہوں تو میں نے google chrome کو open کیا میں login ہوا اور یہاں پر address bar میں میں نے chair gpt کا address type کیا میں enter کی میں نے press کی اب chair gpt open ہو گئے سپوز میں اس کو query دیتا ہوں کہ please explain the various options under enter the best special command in excel ٹھیک ہے تو اب میں نے enter کی press کی اب یہ مجھے بتائے گا کہ پیس special کے تحت مختلف option کن کن مقاصد کیلئے استعمال ہو سکتے تو اب سپوز میں اس text کو select کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے shift arrow key کی مدد سے بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اس پہ right click کیا اور copy کا command select کیا ٹھیک ہے اب پیس special کا command سمجھانے کیلئے میں دوبارہ microsoft excel کو open نہیں کرتا بلکہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مس word میں ہم پیس special کی command کو کس طرح utilize کر سکتے ہیں تو میں نے microsoft word کو open کیا ایک black document میں نے open کیا تو سپوز میں اگر پیسٹ کے command پہ click کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے کہ وہ تمام ڈیٹا ایک table کی form میں paste ہو گیا ہے کیونکہ جب میں نے پیسٹ کے command پہ click کیا تو وہ ڈیٹا بھی copy ہوا اور اس کے format بھی copy ہوئے لیکن میں اگر اس کو control z سے undo کروں اور پھر میں اس drop down arrow پر click کروں اور پیسٹ special کا command select کروں ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پہ unformatted text کا option select کروں اور اس کو ok کروں تو اب آپ دیکھ سکتے کہ وہ ڈیٹا copy ہو گیا ہے لیکن اس کے format copy نہیں ہوئے ہیں اب میں دوبارہ microsoft excel کو open کرتا ہوں اب میں آپ کو format painter کے command کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس کیلئے میں ڈی ون سل کو select کرتا ہوں جہاں پر میں نے english cover type کیا ہے اور اس پر میں نے کچھ format بھی apply کیے ہیں تو پھر سپوز میں format painter کو select کرتا ہوں اب جس سل پر بھی میں click کروں گا تو یہ format آٹومیٹکلی اس سل پر copy ہو جائے گے for example میں اگر 73 پر اس کو click کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہے کہ اس سل پر بھی وہی format سل پر apply ہو گئے ہیں جو ڈی ون سل پر apply تھے اب سپوز میں b2 سل کے format g6 سل پر apply کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں b2 سل کو select کروں گا پھر format painter کے command پر click کروں گا اور پھر دوبارہ آ کر یہاں پر میں g6 سل پر click کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے کہ وہ format آٹومیٹکلی اس سل پر apply ہو گئے ہیں اسی طرح سپوز اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ b1 سل میں یا کسی بھی سل میں جو format سے وہ میں کچھ specific سل پر apply کروں تو اس کے لئے پہلے میں اس سل کو select کروں گا جو format میں copy کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے b1 سل کو select کیا format painter کے command پر double click کیا once نہیں double کیونکہ جب آپ ایک بار click کرتے تو پھر آپ اس کو صرف ایک سل پر apply کر سکتے ہیں یا ایک رو پر یا ایک selection پر ٹھیک ہے اور جب آپ اس پر double click کرتے تو پھر آپ اس کو multiple apply کر سکتے ہیں تو سپوز میں اس کو اس پر بھی apply کرتا ہوں اس کے علاوہ میں اس کو اس پر بھی apply کرتا ہوں اس پی بھی apply کرتا ہوں اور اسی طرح میں مختلف سل پر یہ format apply کر سکتا ہوں تو format painter کا command بنیادی طور پر format کو ایک سل سے copy کر کے دوسرے سل پر apply کرنے کے لئے utilize ہوتا ہے تو stay tuned dear viewers کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید کچھ ہم commands کے بارے میں بتاؤں گا thank you very much ڈیوز میں میں آپ کو مزید کچھ ہم؟